حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاسی حضرت نعفے سے مروی ہے فرماتے ہیں جس سال حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہوں پر حملہ کیا اس سال حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے حج کا ارادہ کیا ان سے کہا گیا کہ لوگوں کے درمیان جنگ ہونے والی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو رکاوٹ پیش آئے انہوں نے فرمایا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے میں اسی طرح کروں گا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں گوا بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے پھر آپ تشریف لے گئے حتی کہ جب مقام زاہر البیدہ پر پہنچے تو فرمایا حج اور عمرہ کا ایک ہی معاملہ ہے تم گوا رہو ابن رمح نے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا میں تمہیں گوا بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج کی بھی نیت کر لی ہے اور انہوں نے حدی چلائی جو مقام قدید میں خریدی پھر دونوں کا تلبیہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے حتی کہ مکہ مکرمہ پہنچے تو بیت اللہ شریف کا تواف کیا اور صفحہ مروہ کے درمیان صحیح کی لیکن اس پر اضافہ نہ کیا قربانی بھی نہ کی سر بھی نہ منڈایا اور نہ ہی بال کٹوائے اور احرام کی وجہ سے جو امور حرام ہوئے تھے ان سے حلال نہ ہوئے حتی کہ جب قربانی کا دن آیا تو انہوں نے قربانی کی اور سر منڈایا اور ان کا خیال تھا کہ انہوں نے پہلے تواف کے ذریعے حج اور عمرہ دونوں کا تواف کر لیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا